محلہ صداریں گے پاک صاف کریں گے خوبصورت بنائیں گے اور کل سے ہم تقریباً سات اٹھ ہزار دس ہزار گھر تک ہم پہنچیں گے ڈس بین گفت دیں گے ان کو میں خود اور اس ایریا کے بزرگ روڈ پہ نہیں آتے اس کام کی نہیں تو یہ کام نہیں ہو رہا انشاءاللہ یہ کام ایسے ہی چلے گا جو خوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی اسے اللہ بھی نہیں بدلے گا مساجد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور جمعہ کے دن اعلان بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جو لوگ آپ کے پاس آئیں آپ ان کے ایک ساتھ بھرپور تاؤن کریں یہ تو صفائی کی بات ہو رہی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ شیواجی نگر پورے بینگلور کے لیے ایک رول مارڈل ہو میں ہوں سید نوران اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز پروجیکٹ شیواجی نگر کا آج دوسرا دن ہے کل ہمارے چینل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پروجیکٹ شیواجی نگر کا فرس دے دالا تھا جہاں ایم ایل اے لوکل وولنٹیئرز آفیشلز سارے لوگ اس محیم میں جوائن ہوئے تھے اور انہوں نے زورو سورو سے شروعات کی تھی لیکن آج اس کا دوسرا دن ہے اور اس دوسرے دن میں بھی کئی سارے لوگوں نے دل کھول کر وولنٹیئر کیا زورو سورو سے شروع ہوئی اس محیم سے یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں ہر کسی کو کہ صرف ان کا گھر ہی نہیں ان کی گلی ان کا محلہ یہ سب بھی صاف ہونا چاہیے تو ایم ایل اے رزبان ارشد نے اس محیم کو سٹارٹ کیا ہے اور ہوفولی یہ محیم سکسیسولی مجھے بہت خوشی ہے کہ شواجی نگر کے جو محیم لوگ ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایریا پاک صاف رہے خوبصورت رہے اور جو ہم محیم لے کے چلے ہیں اس محیم میں ساتھ دینا چاہتے ہیں سارے بزرگ ہیں آج بیٹھے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ آئیے آگے ہم سب ساتھ آتے ہیں پورا محلہ صدا رہیں گے پاک صاف کریں گے خوبصورت بنائیں گے اور کل سے ہم تقریباً سات اٹھ ہزار دس ہزار گھر تک ہم پہنچیں گے ڈیس بین گفٹ دیں گے ان کو اور گھر کو آ کر کچھرا کلٹ کرنے کا ایک سسٹم بنا رہے ہیں اور سارے محلے کے نوجوانوں کو بزرگوں کو اس کا اختیار دے رہے ہیں کہ آپ ہی مانیٹر کریے بولتا تو مجھے امید ہے اگلے ایک تین چار مہنے اگر ہم نے محنت کی تو شیواجین اگر بہت خوبصورت بہت پاک صاف ایریا بنائیں گا سر یہ کام بی بی ایم پی کا ہے لیکن آپ ہی میدان میں اتر گئے سے اس پر ہمیں کیا ہے ٹھیک ہے بے شک یہ ذمہ داری بی بی ایم پی کی کارپوریٹرز کی ہے لیکن میں اس ایریا کا نمائندہ ہونے کے حیسیت سے مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک اس کام کو پوری شدت کے ساتھ نہیں لیا جائے گا پوری ایمانداری کے ساتھ نہیں لیا جائے گا اور جب تک مجھے لگتا ہے کہ میں خود اور اس ایریا کے بزرگ روٹ پہ نہیں آتے اس کام کے لئے تو یہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ پچھلے ستر سال سے مجھے بہت تاجیب ہوا کہ گھر تک آکر کوئی کچھرہ نہیں اٹھاتا ہے جب یہ سسٹم پچیس تیس سال سے پورے ملک میں بہت اس سے لاغو ہے سٹکلی لاغو ہے تو شیواجینگر میں کیوں نہیں ہو رہا کیوں روٹ پہ کچھرہ پھیکا جانا چاہیے کیوں گھر تک آ کر ان کے گھر تک آ کر کچھرہ کیوں نہیں اٹھاتے کیا بات ہے جب بگل کے محلے میں اٹھا سکتے تو یہاں کیوں نہیں اٹھاتے تو میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ سسٹم لاغو کر رہا اور مجھے معلوم ہے کہ سسٹم لاغو کرنے کے لئے تھوڑی محنت لگتی ہے اور خود سڑک پہ آنا پڑے گا تو میں سڑک پہ آنے کے لئے تیار ہوں جھاڑو خود لگانے کے لئے تیار ہوں بینٹ کو دھارنے کے لئے تیار ہوں آج مجھے بہت خوشی ہے نوجوان ہیں بزرگ ہیں سب آ رہے ہیں باہر آئے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایریا پاک صاف ہو اور ہم سب پاک صاف کر رہے ہیں لیکن آج جو بی بی ایم پی کے لئے بی بی ایم پی سے آپ کو برابر سپورٹ مل رہا ہے بلکل بلکل بی بی ایم پی سے سپورٹ ملے گا اور بی بی ایم پی سے کام کروائیں گے مرنانٹو جو کچھرے کا کیا لگتا آپ کو یہ کام یہ کام جو ہے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا پہلے لوگ جو ذمہ دار تھے ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا ابھی جو سسٹم جو لے کر آ رہے ہیں جہاں گلی گلی گھرے گھر جو ہے کچھرا جو ہے وہ خود آ کر کلٹ کریں گے یہ سسٹم تو بنا نہیں اور کچھ لوگ تو دیکھے بھی نہیں ہیں ہمارے ایریے کے اندر ابھی ایک شروعات ہوئی ہے انشاءاللہ اس سے اچھا نتیجہ نکلے گا یہ اس کو educated کرنا بولتے ہیں اس کو جو ہے لوگوں کو اندر جو ہے awareness لے کرانا بیداری پیدا کرنا یہ کام ہو رہا ہے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کام ایسے ہی چلے گا نہیں انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ یہ کام ایسے ہی چلے گا کہ وہ ہمارے پر ہے صاحب نے بتا دیا جو خوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی اسے اللہ بھی نہیں بدلے گا سمجھے اس کے اندر ہم لوگوں کو alert رہنا پڑے گا رضوان نرشہ صاحب نے جو کام شروع کیا ہے صفائی مہم کے تعلق سے بی بی ایم پی کے شمولیت کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بہت اچھا مسئلہ چل رہا ہے بہت سارے لوگ ساتھ بھی دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کی سائیکروں کی والی انٹریس اس میں شامل ہو گئے ہیں یہ کام بہت پہلے ہونا تھا لیکن اب تک کسی نے نہیں کیا چلو کم سے کم اب لوگوں نے شروع کیا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور پورے محلے کو اس کو ساتھ دینا چاہیے خصوصاً اسلام نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے تو ہمیں مسلمانوں کو خاص طور سے اس لیے میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے مساجد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور جمعہ کے دن اعلان بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جو لوگ آپ کے پاس آئیں آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور ان کے ساتھ کو آپریٹن سسٹم جو ہے ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے اور یہ تو صفائی کی بات ہو رہی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ شریفا جی نگر پورے بینگلور کے لیے ایک رول مارڈل ہو کیونکہ یہ سب سے پرانا علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ سب سے پرانے ہیں یہاں تجارتی منڈیاں ہیں یہاں پورے ہندوستان سے پر دنیا سے لوگ آتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان پورے بینگلور کے لیے شیفا جی نگر کو ایک رول مارڈل بنایا جائے اور اس حصے میں ہم لوگ انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے شیفا جی نگر کی اوام شیفا جی نگر کی اوام سے ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی اس طرح کے نیک کام کریں آپ ان کا برپور ساتھ دیں اس لیے کہ یہ ہم سب کا کام ہے کسی ایک کا کام نہیں ہے اللہ سب کو نیک توفیق دے اس کو کیا لگتا ہے یہ کام ایسے ہی مکمل چلتا رہے گا یا پھر سے وہی نقشہ آ جائے گا جو شیفا جی نگر کا پہلے یہ تو اب اس سسٹم پرابلم ہے اب بیسکلی اب کیا ہوا ہے ہر سٹیکولڈر وہ ورکن انڈیپنڈنٹلی اب سٹیزنز اپنے آپ جین لے رہی تھے کچھ رہ ویسی پھیکنا ویسا بی بی ایم پی والے بھی ویسی کام کچھ رہ ادھار پڑا رہتا اٹھانا جانا اور ہر آپ کے رپریزنٹیٹیف کمپلینٹس نہیں ہے پبلک کے نہیں ہے کچھ پورا نہیں تھا we got a set of another team from Delhi where similar ecosystem like شیفا جی نگر چاندی چوک ایریا ہے which is there in Delhi وہی Old Delhi کا وہی same system شیفا جی نگر میں بھی ہے تو ان کا بھی ایک system like they have done a good job there so everyday ہم لوگ والنٹس آکے نہیں دیکھ سکتے once we get a response from the public کچھ رہ نہیں اٹھ رہا action ہو سکتا ہے یہ سکسسفل ہوگا یہ کام یہ تو بس شروعات ہے یہ کیمپین ہے جس میں لوگوں کو ویرنسز باتا رہے کہ اپنا کچھ رہا کیسے ان کو ڈسپوس کرنا ہے اور اس کے بعد کل سے تو ہمارے MLS آپ پورے کارپیٹرز کی ٹیم کے ساتھ جو ہے گھر گھر پہنچیں گے سب کو ڈس بین دیں گے سب کو تریخہ بتائیں گے آپ نے تو ایک پروسس بھی سیٹ اپ کر دیا ہے کہ ہر دن جو ہے آٹو والا دس بجے پر آئے گا گلی میں آئے گا سی ٹی بجائے گا کچھرا لے کر جائے گا اگر کبھی آیا نہیں تو اس کو کیسے کمپلینٹ کرے اس کو کہاں پر ریپورٹ کرے اور کس طرح سے جو سسٹم بنایا ہے جو واتز اپ میں ریپورٹ کرنا ہے وہاں پر ہلتھ انسپیکٹر رہیں گے اور لوکل والینڈیرز رہیں گے تو اس میں ایک بڑی کامیابی ملے گی لوکل کو کانٹاک کرنا ہے جی کوئی پرابلم ہے کچھرا کے بارے میں تو کیسے کانٹاک کرنا ہے جی ہم واتز اپ گروپ بنا رہے ہیں لوکل والینڈیرز کا جو واتز اپ گروپ بنے گا تو ہاں مین نمبر بھی ہاں ریسیڈنٹس کو نمبر بھی دیا جائے گا ہیلتھ انسپیکٹر کا ریسیڈنٹ کا نمبر بھی دیا جائے گا جو لوکل کانٹرکٹر ہے گاربیچ کا اس کا بھی نمبر دیا جائے گا اگر کبھی گاڑی آئی نہیں محلے میں تو ان کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ فوراں اس کا انتظام کریں گے یہ کام کب کل سے شروع ہو رہے ہیں کل سے شروع ہو جائے گا تو ہر ناغرے کے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنا گلی محلہ گھر سب ساف رہے اور اس محیم سے جڑ جائے تو آپ بنی رہیے آپ کی آواز کے ساتھ میں سید نوران